بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اسٹیبلشمنٹ نے بلاخر اپنا فیصلہ دے دیا کہ یہ اس سارے معاملے کو کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں زمان پارک میں سرچ آپریشن کے لیے جو آنے والے ٹیم انہیں کیا محلا بلوچستان میں کوئٹا روڈ پر امیر جماعت اسلامی سراج اللہ حق کو استقبالیہ کافلے پر دھماکا ہوا اس کی کیا وجہ ہے کیوں انہیں ٹارگٹ کیا گیا تحریک انصاف پر مابندی کا معاملہ نوازشی نے سرپرائز دیا لیکن اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچے اور پرویز علائی تحریک انصاف چھوڑا ہے یعنی ہندو کمیونٹی کے لیڈر جے پروکاش پرس کانفرنس میں روتے ہوئے تحریک انصاف چھوڑا ہے غلام سرور خان تحریک انصاف چھوڑ گیا اس پر اب عوام کا رد عمل گیا ہے فواد چودری پر ایک بڑا ہی مزاقہ خیص مقدمہ ہے اور اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدالت نے تحریک انصاف کے معاملے پر بڑے اہم فیصلے بھی دیئے شاہ محمود قریشی نے جیل سے بائے رنے کی انکار کر دیا تحریک انصاف کے بہتر قومی اسیمبلی کے عراقین کے منظوری کا نوٹفکیشن کا لدم اور ساد ریزوی کو میدان میں دوبارہ لانچ اور سب سے اچانک بڑی خبر یوکرین کا صدر سعودی عرب جہاں پہنچا ہندوستان میں موڈی کا الیکشن خطرے میں ہے وہاں بھی رجیم چینج آپریشن شروع ہونے والے ہیں پاکستان میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں جلدی آپ کو آپریشن کشمیر بھی نظر آئے گا تمام خبروں پر تفصیل سے بات کرتے لیکن سب سے پہلے زمان پارک میں تلاشی کے لئے ٹیم آئی عمران خان نے انہیں چائے پلا دی ایک گھنٹہ انہیں بٹھایا اور ان سے پوچھا یہ تم نے سند کس لئے بند کی ہے پانچ لوگ کمشنر لاہور ایک گھنٹہ وہاں دھونٹے رہے اب دھونٹے وہ کیا رہے کچھ لوگ کہہ رہے وہ بے شرمی اور بے غیرتی دھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملی رہے اب وہ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس شہد جائے وہاں مل سکتی انہیں عمران خان کے پاس تو سوائے غیرت بہادری دلیری اور ایا کنا بدو یا کرسنین کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں اچھا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا جنرل زیا نے یہ واردات کی تھی زلفکارلی بھٹو کے ساتھ اس کے گھر میں بھی اسی طرح سرچ آپریشن ہوئے ٹیم بھیجی گئی اب عمران خان کی رہائشگاہ کے جب مین گیٹ سے اندر یہ لوگ داخل ہوئے تو عمران خان نے صفحہ بڑے طریقے سے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو جگہ جگہ کیمرے اب ایسی صورتحال میں دیکھیں دو نمری ہو نہیں سکتی لائیف شو چلنا تھا پکڑے جاتے اس لیے وہ مجبوراں چلے گئے واپس پاکستان میں دیکھیں صفحہ مارشلال سے دس گناہ زیادہ بدترین واردات ہو رہی ہے پنجاب پولیس جو ہے فواد چودری پر باتھرون کی ٹوٹیاں اور پائپ چوری کرانے کی افائی آ رہی یہ تھا نہ کہنے میں آپ ملتان میں مقدمہ جو انہوں نے درج کیا اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے آپ انیس سوہ پہ پیچھے چلے ماضی میں چلے جائیں چودری شجاعت جو تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتا ہے جمہوری بنتے ہیں اپنی طرف سے اس کے والد چودری ظہور علائی پر ڈکیتی اور بھینس چوری کا مقدمہ بنا رہا اب دیکھیں کمپنی وہی مسخ شدہ تاریخ کو بار بار دہر آ رہی ہے آپ تو یقین کریں عدالتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا جسٹس انوارو الحق نے کہا کہ زراد کے ریمارک سنیں پھر وہ جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب ہے انہوں نے بھی یہ کہا دونوں نے یہ بات کی کہ جو تم بارداتے آپ کر رہے ہیں اس وقت کل آپ ہم سے ریلیف مانگنے آئیں گے اور یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبے آپ کے اوپر ہمیشہ رہیں گے ہم آپ کی کمپین سے واقف ہیں عدالتوں کے خلاف بھی آپ جو باردات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یہ دور یاد رکھا جائے گا اب ظاہر ہے ٹاک شوز میں ہم آکے آپ کی باتوں کا جواب دے نہیں سکتے لیکن آج جو آپ کر رہے ہیں کل آپ کی باری آئے گی آپ کو تو گھر میں بیٹھے زمانتیں ملتی نہیں یہ تماشا لگائے ہوئے آپ نے کیونکہ تحریک انصاف کے بندوں کو توڑنے کی کوشش سب کو نظر آئے تازہ ترین وردات مرشلہ سے بتر ہائی کورٹ انہیں کیا کہہ رہی ہے ہائی کورٹ انڈرٹیکنگ مانگ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی سے کہ آپ نے کسی قسم کے اتجاج پر شرکت نہیں کرنی لکھنے اور بولنے پر پابندی اب شاہ محمود قریشی وائس چیئرمن تحریک انصاف ہے اس لگائے میں مناسب حد تک انڈرٹیکنگ دینے کے لئے تیار ہوں بہت گارنٹی یہ ہو کہا لے بیان ہیلفی لیکن اگر آپ یہ کریں یہ مجھے کہہ رہے ہیں لکھنے کو تو پھر مجھے جیل میں ہی رہنے دیں آپ ایم پیو کا مقدمہ ہے نقص امن کا جو عام طور پر بیان ہیلفی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بیان اسی لئے لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے صاف انکار کیا شاہ محمود قریشی اور سب سے زیادہ شاہ محمود قریشی پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑا وہ تو کھڑا ہے علی زیادی کھڑا ہے فواد چودری کھڑا ہے جاز چودری کھڑا ہے سارے کھڑے ہیں اس وقت جو کریک ڈاؤن اور دہشت کا یراج ہے یہ مشرف اور زیاد کے مرشلہ کے دور میں بھی نہیں ہو یہ بات تو عمران خان بھی بھی کہہ رہا ہے ہم بھیڑے مکریاں تو ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے خالق کائنات کے سامنے نہیں جھکیں گے کسی کے سامنے اور یہی چیزی نے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے اور یہ تاریخ پرانے نہیں ہے میں کوئی تھوڑا سا بتا دو پانچ لوگ ایسے نو لوگ سوری فاطمہ جنہ خاموش کرانے کی کوشش قائد اعظم کی بہن تھی ہر لحاظ سے ظلم و ستم کیا یہاں تھا خددار پانی کے بل ان کے پر کیا کیا پرچے انہوں نے ڈالے ایک ہے فضلحق آلین انڈیا مسلمی بڑا اہم کردار تھا ان کا بھی انیس سو اٹھاون میں ان سے زبردستی استیفہ لیا گیا اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں کروایا مشرقی پاکستان پھر انہوں نے جا کے چلایا تحریک محمد ایسد بہت بڑے سکولر تلامہ اقبال کے قریبی دوست اس دور کے انہیں بھی عجوب خان نے زبردستی علاق کیا اور پھر انہوں نے تانگا کے سیاست چھوڑنے کا اعلان جس طرح آج کر رہے ہیں سارے اور قرآن کی تفسیر لکھنی شروع گی اس طرح آپ دیکھ لیں علاقت علی خان ہے رجیم چینج کا پہلا آپریشن کا شکار وہ تھی برطانوی راج کے خلاف آپ کو پتہ ہے سوری جی ایم سید جی ایم سید انیس سنتالیس میں ان کی بات کر رہا پہلی کرا داد پیش کی انہوں نے انہوں نے زلیل خوار کیا انہوں نے پھر بعد میں سندھ و دیش تحریک بھی چلائی شیخ مجیب اور ایمان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اسے قطر میں وہ آپ کو پتہ ہے اور سزا کی صرف وجہ یہ تھی وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ کر رہے تھے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیاقت علی خان کا میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکٹر قدیر خان کو دیکھ لیں قومی ہیرو گھر میں نظر بند کر دیا مافیاں منگوائیں ہیں زلیل کرنے کی کوشش کی عوام کے سامنے اور وہ بیچارے اسی حالت سے دنیا میں چلے گی آج عمران خان عمران خان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہا امریکی مداخلت کا یہ نوہ شکار ہے نوہ اور شخص نے لیکن کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور کب پاکستان کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے کی بات کر ہوا ہر قسم کا محاص کھلا ابھی دیکھیں ساد رزوی تحریک اللہ بیک پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی ٹی وی پر ہر چکاں ہر سٹیشن پر دکھا رہے ہیں ہر گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس ہر رہے گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس ایک آخری بندہ رہ گیا جس کی اب پریس کانفرنس کا سب کو انتظار وہ ہے کلبوشن جادب اور ہو سکتا ہے وہ آ کے آپ کو کہے گی میں جی زمان پارک میں رہتا تھا مجھے عمران خان نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے ساد رزوی نے تحریک انصاف کی نو میئے کی مخالفت کی حالانکہ ریکارڈ پر بات ہے کہ عمران خان سمیت یہ تمام تحریک انصاف کے لوگ مضمت کر چکے ہیں تمام شرپ و سندوں سے ہر قسم کے تعلق سے دور ہیں وہ لیکن اس کے باوجود اچھا ایک بات ساد رزوی نے بڑی اچھی کی جب عدد نکاہ اور تریان کیس پر بات گئی تو اس نے کہا نہیں اس طرح کی باتیں میں گھٹیا لیول پر آل شریف کے نہیں جا سکتا یہ بڑا اچھی بات ہی کہ کامسکرم نے اتنی عقل ہے تمام حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ کمپنی نے نکالا کہ تحریک انصاف کو اسیمبلی میں لے کر ہے اب یہ جو بہتر عراقین کی قومی اسیمبلی میں سطیفوں کی منظوری کا نوٹفکیشن کا لدم قرار دی ہے اس کے پیچھے پوری یہی بارداد ہے کہ آئیں مذاکرات وہاں کریں اور ان کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ بیٹنے کو تیار نہیں یہ قومی اسیمبلی میں اگر اپوزیشن بنے کہتے ہیں جی پھر سیاسی بہران حل کرنے مدد ملے گی یہ اصل میں اسیمبلیوں کو ٹائم لمبا کرنے کے چکر میں ان کے بزرگے مہور اکلماند یہی مشورہ دے ان کو لے آئیں آپ تھک گئے ہیں ٹوٹ چکے ہیں لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ابھی نواز شیف کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کی بڑی مخالفت کی نواز شیف نے وجہ یہ نہیں ہے تحریک انصاف کمپنی کی طرح سے صاف انکار آ گیا کہ ہم نے کال عدم نہیں کرنا ہم کریں گے عدالتوں میں جائیں گے وہاں سے وہ ریورس ہو جگہ فیصلہ پرویس کھٹک نے یہی بیان دیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو نیشنل سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی انہوں نے پوری خواہش کی نواز شباز شیف پالشے پالشے کرتا رہا لیکن اسٹیبلشمنٹ اس بات پر راضی نہیں ہوئی انہوں نے پتہ ہے یہ شرمندگی ہے بہت بڑی اب اس وقت وہ جو ہٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شیف صاحب نے وہ لوگوں نے شور بچا دی بڑے عالی ظارف ہیں جی بڑے عالی ظارف سیاسی شخصیات دشتگردوں کو الادہ کرنے کا فرق کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں پوری کوشش نہ کی آپ دیکھیں چودری پرویز علائی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پرویز علائی اور ان کے خاندان کی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پوری تاریخ ہے یہ لوگ پیدا ہی ہوئے وہیں بڑے ہوئے سب کچھ ان کا یہ کبھی انقلابی نہیں رہے اب اس وقت یہ تاریخ انصاف کی جو سسٹم کے خلاف لڑائی ہے اس میں چودری مونس علائی اور پرویز علائی آپ کو نظر نہیں آئیں گے لوگ یہ سوال پوچھتے ان سے بار بار کہ آپ نے نے پارٹی کا صدر بنایا اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ کدھر ہے اس وقت عمران خان کو بھی میرے خاند میں ایک بہت بڑی غیبی امداد اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ وہ نہیں نکال سکے اپنی پارٹی سے ایک اچھرا ربش نہیں ختم کر سکے اب وہ چودری پرویز علائی جیسے لوگ یہ سارے خود بخود نکل رہے ہیں اس سے پارٹی میں چھانٹی ہو جائے گی چھانٹی جو لوگ عمران خان کے نظریے میں وہ ہی رہیں گے اور انہیں ہی عمام دیکھنا چاہتے ہیں نوجوان لیڈرشیپ اوپر آئے گی تو جن لوگ کو لگتا تھا کہ یہ بھرم ہے یہ بھی ٹوٹ گئے گا اب دیکھیں جماعت اسلامی کے کافلے پر جو کوئٹا روڈ پر حملہ ہوا فیلال ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے اس میں سراج الحق صاحب اس میں الحمدللہ محفوظ ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے میلٹری کوٹس کی مخالفت کی ہے انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں اس کی حمایت نہیں کریں گے اور یہ صرف یہ نہیں بیس سال پہلے قاضی حسین عمد جب زندہ تھے ساری پارلیمنٹ آپ کو پتا ہے یہ بغیر کسی وارنٹ کے کسی شہری کو اٹھانے کی اجازت دے دیتی قاضی حسین عمد واحد بندے تھے جس نے اس وقت مخالفت کی تھی اور یہ ماننا پڑے گا دیکھیں کہ لا پتہ افرادوں وزیرستانوں خیبر پختونخواہ اپریشن جی طرح کے مسائل جماعت اسلامی ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتی میں نے انہوں کا دیکھا ٹریک ریکار ٹھیک ہے وکر کے دونوں طرف کھیلتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سبق سیکھ لیا یہ اب انہوں نے یہ وردات سے کہ جو مان جائے ٹھیک ہے جو نہ مانے اس کو اڑا دو نہ تو رولا کے پارٹی سے نکال دو ابھی ہا وہ ہندو کمیلیٹی کا لیڈر وہ جے پرکاش وہ ٹی وی پر بچارہ روتا ہوا اب دیکھیں موڈی نے اربوں ڈالر لگائے پاکستان کو عمامی سطح پر دہشت گرد ملک بنانے کے لیے عمران خان نے تین سال کوشش کی نہیں جی اقلیتوں کے ساتھ ملک اچھا ہے ہم ایک برابر ہیں سارا آ رہے ہیں سارا ہوا میں نظایا اب موڈی کے اخر بات کہا رہا ہوں تو وہ یورپی یونین موڈی پر پریشر ڈالنے کے لیے روس پر جو پابندیاں کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں ورنہ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے ابھی کرناٹکہ الیکشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے اچھا وہاں موڈی نے الیکشن جیتنا ہے وہ فسا ہوا ہے بری طرح اور ادھر پاکستان میں آپ کو دیکھا کمپنی فسی ہو بری طرح اب مقبوضہ کشمیر میں اور یہ جی ٹونٹی پھر انہوں نے کچھ پیغامات اب انٹرسیپٹ کی ہیں پکڑے ہیں پتا چلے لے کہ دونوں پارٹیاں تیار ہیں کیونکہ کوئی ایسا فلیگ آفریشن ہو فالس آفریشن ہو یوکرین کا صدر جو زیلینسکی ہے وہ عرب لیگی کانفرنس سعودی عرب پہنچ گئی اب دیکھیں وہاں عرب دنیا میں اس وقت محمد بن سلمان سے اس جنگ مذاکرات اور درمیانی راستہ نکالنے کا حل اب یہ چین بھی گیا وہاں یوکرین نے کہا دیکھیں ہم صلاح کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے یہ روس کو بتا دیں آپ جا گئے اب ساری واردات اس وقت جوہوری ہے دنیا بھر میں تیل کے نام پہ ہے زیلینسکی ہے کہ جتنی مرضی آپ مخالفت کریں لیکن ایک بات ماننی پڑے گی بندہ دلیر بھی ہے اور اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے وہ جتنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنی عوام کو حملوں سے بجائے اس کا پورا حق ہے وہ بلا شبہ امریکہ برطانیہ اس کے سارے ان کا اپنا مفاد ہے لیکن یوکرین کے صدر کو کریڈٹ دینا ہوگا یہ کہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے وہ سعودی عرب کے آپ کو پتہ ہے روس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور خاص طور پر ابھی جو اوپک معاملات بنے ہیں اس میں ایک پورا اتحاد بنے ہیں اس میں عرب دنیا کے سارے شامل ہوئے ہیں ابھی سعودی عرب سے وہ چار سو ملین ڈالر بھی یوکرین کی مدد کے لے گے حالانکہ روس کے سخت ہمائیتی ہیں اور یوکرین کی انیورسٹیوں میں روس کا سب سے بڑا حمایتی ہے تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ایسے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی قوم کے لیے اگر آپ کو چند قدم پیچھے ہٹ کے معاملات ٹھیک بھی کرنے پڑیں جس کے پاس بھی جانا پڑے آپ جاتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ آپ کی بڑائی ہے بلکہ کہ آپ اپنی قوم کے لیے اپنی آپ نے بلکل نیچے ہوگئے لیکن آگے بندے پی تو دیکھیں تو کوئی نہ محمد بن سلمان شاید پھر تھوڑی غیلت کر جائے ادھر تو معاملات ہی جو اُلٹے نظر آ رہے ہیں جتنا وہ ان کے سامنے آپ بات کرنے جائیں انہوں نے لگتا ہے پتہ نہیں ڈر گئے ہیں شاید آپ شریف آدمی اگر بولے نہ آگے سے تو یہ سمجھتے ہیں شرافت کی وجہ سے خاموش ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے خاموش ہے اب کتنے لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کتنے لوگ خاموش ہیں یہ ساری جو معاملات ہے باہر آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے انشاءاللہ کل میں ایک دو انٹریو کروں گا کچھ بڑے آئے میں انٹریوز دو آپ دیکھئے گا ضرور اس میں کچھ اہم سوالات ہیں میرے جو بہت سارے سوالات لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اور ہر ایک کے ذہن میں امید ہے ان سے کچھ باتیں کلیر ہوں گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو دیکھ کے لئے اجازے اللہ حافظ